دہشت گردوں کی یلغار اور انتہا پسندی کے باعث عالمی سطہ بار پاکستان کا نام تو پہلے ہی بدنام تھا مگر تین مارچ دو ہزار نو کو صبح وارٹ بچ کر چالیس منٹ پر سری لنکن کرکٹ ٹیم پر ہونے والے حملے میں چھے پولیس احلکاروں اور دو شہریوں کی شہادت نے دنیا میں پاکستانی ایمج کو نقابل تلافین اکسان پنچایا دہشت گردوں کے سمبلے میں شہید ہونے والے وارڈن تنویر اقبال بھی ان بہادر پولیس احلکاروں میں شامل تھے جنہوں نے مہمان ٹیم کی حفاظت کے دران جام میں شہادت نوش کیا خرابی ہے بھے قوم اور ملک دی خاتروں نے اپنا خون پسینا بسا بٹھایا سمجھے جائے شہادت ہی تھی انہیں اپنی ملک واسطے بھی تھے اپنے میک میں واسطے بھی فرض ادا کیتا ہونے تنویر اقبال اور اس کے ساتھ شہید ہونے والے دیگر پولیس احلکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پولیس نے گزشتہ سال تو تقریب کا احتمام کیا مگر اس مرتبہ شاہد پولیس نے اپنے شہدہ کا خون اور قربانیاں بھلا دی جس پر شہدہ کے لوحکین رنج جیتا ہے یہ ان کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر ہمیں حسنہ آتا تھا کہ بھئی اتنی ان کو عزت دے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ تو انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا ہمیں دکھ بھی ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دیئے اپنے وطن کے لیے تو پھر بھی یہ کچھ بھی نہیں کر رہے روڈیشل کمیشن کی سفارشات اور پولیس انکوائری کے باوجود قفلت کے مرتب پولیس افسروں رائے اجاز سرفراز ورک بابر بخت احسن یونس اور ڈاکٹر عبد کو سزائیں تو نہ دی گئیں لیکن عدلیہ کے فیصلوں کا مزاق اڑانے کے لیے ان پولیس افسروں کو ترقیان ضرور مل گئیں دوسری طرف اس حملے میں جانبہ کھونے والوں کی تدفین کے ساتھ ہی پاکستان میں بیندل قومی کرکٹ بھی دفن ہو گئی اور پاکستان کو ورلڈ کپ جیسے میگا ایونٹ کی میزبانی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا کرکٹ ٹیم ہماری پاکستان میں کوئی بھی نہیں آ رہی پاکستان سے میزبانی بھی چھنی گئی ہے کرکٹ ورلڈ کپ کی انٹرنیشنل کرکٹ بند ہو جگئی ہے سری لنکار پر حملہ ہوا تھا ادھر پوریس نے اس حملے میں انتحاب سند اناثر اور غیر ملکی ہاتھ کے ملوث ہونے کی نشاندہی کی اور تین ملزموں کو گرفتار بھی کیا گیا تاہم ابھی تک باقی ملزم مفرور ہیں ریسنٹلی ایک عبدالوہب بھی گرفتار ہوئے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے گینگ کے جو باقی ممبر رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ انقریب گرفتار ہو جائیں گے اور اس میں پوری کوشش ہے اور میں پوزیٹیو ہوں کہ انشاءاللہ انقریب باقی ممبر بھی چونکہ ایک آن گوئنگ پروسس ہے اور ایک بہت بڑی لمبی چین ہے ملک و قوم پر جان نچھاور کرنے والے اہلکاروں کا یوم شہادت نہ منانا جہاں افسوسناک عمر ہے وہیں اس حادثے کے باعث تاحل کوئی بھی غیر ملکی ٹیم پاکستان آنے کو تیار نہیں سری لنگن کرکٹ ٹیم پر حملے کے باعث پاکستان ورلڈ کپ جیسے میگا ایونڈ کی میزبانی سے محروم ہو گیا وہیں غفلت کے مرتقب پلیس افسروں کو عالی عدلیہ کی اس فارشات کے باوجود صداقہ نہ ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں طاقتور فرد کے لیے کوئی قانون نہیں کیمرمن شہباز بھٹی کے ساتھ ساکیب علی وقت نیوز لاہور